نمسکر آدھا آپ سسریح کالا آپ سبی کا فرسے سواگت آپ کے ہی چینل رائٹ انفرمیشن میں تو دیکھیں یہ پورا ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کے لیے جو جو انفرمیشن میں لے کے آیا ہوں وہ سارے رولز اور ریگلیسنز آپ کو جاننا ضروری ہے اگر یہ پورا ویڈیو آپ دیکھ لیں گے آپ کے کافی سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے نئے رولز اور ریگلیسنز کے اکورڈنگ آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں ان کو ہم لے کے آئے ہیں کافی سارے آپ کے ڈاؤٹس بھی اس میں انکلوڈ کیے گئے ہیں اور وہ ہی ڈاؤٹس انکلوڈ کیے گئے ہیں جو سب کی ہو سکتے ہیں جس کو سب جاننا چاہتے ہیں دیکھیں آپ کے جو ہے کافی زیادہ ڈاؤٹس آ رہے ہیں پیٹرول پمپ کو لے کے تو اگر آپ پیٹرول پمپ کا وزنس کرنے کی پلاننگ تو کر رہے ہیں مگر اتنے زیادہ ڈاؤٹس آپ کے مند میں ہیں کہ وہ کس طرح سے سول کیے جائیں وہ جب کلیر ہوں گے اس کے بعد ہی جو ہے آپ اس پروسیس میں آگے جائیں گے تو دیکھیں وہ ساری کنفیجنز آج آپ کے کافی ساری کنفیجنز دور ہونے والے ہیں کیونکہ ہم جو ہے کافی امپورٹنٹ ڈاؤٹس لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کے یہ ڈاؤٹس ہیں اس میں کچھ ہم نے ایڈ کیے ہیں تاکہ آپ کے ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی ڈاؤٹس ہے کنفیجنز ہے تو وہ دور ہو سکے تو کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والا ہے ویڈیو کو بینہ سکپ کر کے دیکھئے کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا ڈاؤٹس ہم لے کے آئے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتائیں گے اور اسی کے ساتھ آپ چینل میں ویژیٹ کرتے رہیے اگر فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل میں ریگلر ویڈیوز دیکھئے تاکہ آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں ہر بزنس کے ریگرڈنگ آپ کو چینل میں ویڈیوز ملیں گے تاکہ ان کو دیکھ کے آپ اس بزنس کو کر سکیں پہلے میں یہ کلیر کر دوں کہ کافی لوگوں کی یہ ڈاؤٹس ہے کہ جمین اور جمین کے بینہ بھی پیٹرول پمپ لیا جا سکتا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے اگر آپ کے پاس جمین ہے تو بھی آپ لے سکتے ہیں فیملی میمبر کے پاس ہے تو بھی لے سکتے ہیں لیز پہ لے کے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو لیز پہ لے کے بھی آپ جو ہے پیٹرول پمپ کھول سکتے ہیں لیز پہ نہیں مل رہا تو آپ جو ہے ایفیڈیوٹ بیس پہ بھی فارم بھر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے گروپ 3 میں یعنی بینہ جمین کے بھی آپ فارم بھر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اچھی طرح ٹائٹل چیک کر لیں کہ جس سے آپ لینڈ لے رہے ہیں اسی کی وہ لینڈ ہونی چیئے کتنے لوگ ہیں ان سبی سے آپ کو ملنا ہے چار لوگوں کی لینڈ آپ ایک سے ملے اور اسی سے لے لیا تو ہنڈر پرسنٹ آپ کا ریجیکشن ہو جائے گا لینڈ ٹائٹل آپ کو جرور چیک کرنا ہے فیملی یونٹ میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں فیملی یونٹ کے اکوڈنگ اگر آپ اپنی لینڈ شو کر رہے ہیں تو فیملی یونٹ میں جو میمبرنس میں نے بتایا ہیں وہی ہونے چاہیے اگر ان کے علاوہ فیملی یونٹ میں اور کافی میمبرنس ہوتے ہیں اگر وہ بھی ہوئے تو آپ کی لینڈ ریجیکٹ کر دی جائے گی تو آپ کا جو ہے کیس گروپ ون سے گروپ ٹو میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ وہ صرف ایک فرم اوفر مانا جائے گا تو اس لیے آپ چیک کر لیں اس میں بس یہی دیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کی فیملی یونٹ میں جو بھی ہے ان کے نام پہ جمین ہے اگر ان کی جمین جو ہے جتنی ڈائمنشن مانگی گئی اس سے زیادہ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں گروپ ون میں اور اسے کے ساتھ ساتھ میں جتنے بھی ممبر دوسرے ان کے بھی ایف ڈیوٹس لینے ہیں اگر آپ کی فیملی یونٹ میں جمین ہے کم اور ممبرز زیادہ ہے تو آپ کو جو ہے پھر لیز ہی کروانی پڑے گی اپنے فیملی ممبرز سے لیز کروالیں ادھروائیز آپ کو پھر گروپ ٹو میں ڈال دیا جائے گا اس میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ جو ہے لیز پہ لینڈ لے رہے ہیں یعنی کہ آپ نے لیز پہ لینڈ کروا رہے ہیں تو اس کے اونرز جرور چیک کریں کہ کتنے اونرز ہیں ہر اونرز کی سہمتی جروری ہے سبھی اونرز سے آپ کو لیز پہ لینی ہے یا تو پہلے الگ کروا لیجئے الگ نہیں کروا سکتے تو سبھی کی سہمتی لیز ایگریمنٹ میں ہونا ضروری ہے ادھروائیز پھر وہی ہوگا کہ آپ کو گروپ ٹو میں ڈال دیا جائے گا یا پھر آپ کا فارم جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد آتا ہے کہ بینک لون یعنی کہ گروی نہیں ہونی چاہیے جو بھی لینڈ آپ لے رہے ہیں وہ بینک سے گروی نہ ہو بینک نے اس پہ جو ہے اونرز نے بینک سے لون نہ لیا ہو اگر لون لیا ہے تو لون پہلے نکالیے پھر ہی اس کو جو ہے آپ اپنے طرف اپنے نام کروایے لیز کروایے نیکس پوائنٹ آتا ہے کہ جو بھی لینڈ آپ لے رہے ہیں جیزہ ترجہ ہو ہوتا ہے کہ ایفیڈیوٹ بیس پہ گروپ ٹو میں بھر رہے ہیں تو پہلے یہ انکوئری جرور کر لیں کہ جو بھی آپ لینڈ لینے والے ہیں کسی کو اس اونر نے پہلے ایفیڈیوٹ تو نہیں دیے یا پھر اس لینڈ پہ کوئی اور فرم تو نہیں بھرے گئے یا پھر اس لینڈ کو کسی پہ لیز پہ تو نہیں دی گی یا پھر لیز پہ لے رہے ہیں تو یہ بھی کنفرم کر لیں کہ اس لینڈ کے ریگارڈنگ آنر نے کسی کو ایفیڈیوٹ تو نہیں دیے کیونکہ یہ جرور ویریفائی کر لیں بعد میں یہ بھی آپ کے rejection کا region بن سکتا ہے یہ بھی کافی لوگوں کا doubt ہے کہ ہماری جتنی بھی locations ہے ابھی apply کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری district میں جو بھی openings ہے جہاں پہ apply کرنا ہے وہاں پہ جو ہے ہمارے پاس land نہیں ہے مگر دوسری district میں relative کی land ہے کیا ہم ان کی land پہ apply کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ضرور apply کر سکتے ہو آپ اپنے district میں نہیں دوسری district میں بھی apply کر سکتے ہو مگر وہاں پہ آپ دیکھ لیں category جو میں نے mention کیا ہے same category میں ہے تو وہاں پہ بھی ان کی جو land ہے lease پہ لے کے آپ apply کر سکتے ہو next question آتا ہے کہ already جو ہے میرے پاس A site ہے A site یعنی کی جو بھی CC site ہوتی ہے پہلے سے ہے تو کیا اب دوارہ سے جو ہے locations ہیں ہم اپنی city میں apply کرنا چاہتے ہیں تو کیا دوارہ سے میں دوسرے pump کے لئے apply کر سکتا ہوں دیکھیں آپ نہیں apply کر سکتے آپ اپنے family members یا friends وغیرہ کے نام ضرور apply کر سکتے ہیں family unity بھی اس میں check کر لیں اگر family unity میں بھی آپ دوسرا pump نہیں لے سکتے کیونکہ جن کے پاس بھی A sites or lady ہے یا جن کو LOI وغیرہ مل چکا ہے وہ جو ہے اب دوارہ سے apply نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ جو ہے DC sites نہیں لے سکتے تو آپ اس چیز کا دھیان نہ کیے چاہیں CFS site ہے آپ کے پاس یا پھر A site ہے CC site ہے تو آپ دوسری application apply نہیں کر سکتے وہ آپ کی reject ہو جائے گی اس چیز کا آپ دھیان نہ کیے next question آتا ہے کہ جو بھی ہماری زمین ہے اس میں جو ہے area کم ہے تو کیا apply کیا جائے یا پھر 7 میں جو جمین ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں تو اس سے affidavit لے کے apply کیا جائے دیکھیں اس میں کافی confusion ہے پہلے بھی میں clear کر چکا ہوں family unit میں آپ اگر آپ جمین لے رہے ہیں یا پھر کسی دوسرے کی لے رہے ہیں lease پہ لے رہے ہیں خود کی جمین ہے تو اس میں آپ کو اچھی طرح سے check کرنا ہے اگر آپ کی جمین کم ہے تو دوسرے کی آپ lease پہ لیجیے affidavit base پہ اگر آپ form بھریں گے تو آپ group 2 میں چلے جائیں گے کیونکہ آپ کی جمین پوری نہیں ہے دوسرے کی جمین آپ اس میں add کر رہا رہے ہیں تو آپ کی جمین پوری ہونی چاہیے دبھی آپ جو ہے group 1 میں آئیں گے otherwise آپ group میں transfer ہو جائیں گے تو اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں next جو ہے یہ بھی کافی لوگوں کا doubts آ رہا ہے کہ ہم جو ہے central یا state government کے employees ہے تو کیا ہم cc1 میں apply کر سکتے ہیں یا پھر cc2 میں apply کر سکتے ہیں اگر ہم جو ہے army میں ہے navy میں ہے تو دیکھئے وہ آپ کے لیے نہیں ہے آپ اس چیز کو سمجھئے ایک بار آپ rule regulation دوبارہ سے اچھی طرح پڑھئے وہ جو ہے already جو job کر رہے ہیں چاہیے government ہو private ہو apply ان کے لیے وہ نہیں ہے وہ صرف ان کے dependent جو ہے ان کے لیے ہے وہ بھی جو ان کے لیے ہے جو ان کے dependence ہے اور جو service کے time ان کو کوئی کسی چیز کا نقصان ہو چکا ہے death ہو چکی ہے تو وہ اس میں apply کر سکتے ہیں تو یہ بھی کافی لوگوں کا question ہے اس چیز کو بھی clear کریں next question آتا ہے کہ جو ہے state highway پہ opening سائی ہوئی ہے مگر وہاں پہ جتنی بھی land ہے وہ state highway کے norms کو complete نہیں کرتی ہے ایک بھی ایسی land نہیں ہے جو وہاں پہ state highway کے جو بھی norms ہیں ان کو complete کرتی ہے تو کیا کیا جائے کیا یہ ہم جو ہے اس کے آس پاس کی دوسری location پہ apply کر سکتے ہیں دیکھیں دوسری location پہ اگر add آئیے تو apply کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس area سے باہر apply نہیں کر سکتے اگر کوئی بھی ایسی location آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے اس land نہیں ہے جو state highway کے norms پورے کر رہی ہے تو آپ apply مت کریے کیونکہ apply بھی کریں گے تو آپ کا time waste ہوگا پیسہ خراب ہوگا اور بعد میں آپ کا وہ reject ہو جائے گا اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں mention آپ نے نہیں کیا کہ کیا وہاں پہ norms complete نہیں ہو رہے وہ norms اچھی طرح دیکھ لیں کچھ چیز کا solution بھی ہے وہ آپ mention کیا کریں تو دیکھیں اگر آپ کے کوئی doubts ہے تو comment کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا doubt ہے کہ آپ کا clear نہیں ہو پا رہا ہے آپ کو جو ہے اس کا کوئی solution نہیں مل رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کا جو بھی solution ہوگا یا پھر جو بھی اس کے doubts کا reason ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا اور بھی کوئی information اگر آپ کو direct ہم سے چاہیے تو آپ کو جو ہے facility دی گئی ہے آپ slot book کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ جو ہے اگر آپ full time ہمیں جو ہے consultant as a hire کرنا چاہتے ہیں تو وہ service بھی آپ کو ملے گی آپ جو ہے صحیح طرح سے اس میں apply کر سکیں اور last stage تک آپ جا سکیں پوری detail آپ کو مل سکیں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا slot book کریے فاری information آپ کو بتا دی جائے گی کوئی بھی doubts ہے تو آپ comment کر سکتے ہیں take care bye bye